لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قصص الانبیاء کے زمن میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے دیکھا لیکن اس میں بعض تفصیلات کو اس وقت نہیں دیکھا جن کو ہم آج جمع کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان آیا کیوں آیا کیسے آیا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا اس شیطان مرعون سے کیا مقالمہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سبار ہوئے تو ایک بوڑے کو دیکھ کر پہچان نہ سکے تو پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کس لیے داخل ہوا اس نے کہا میں اس لیے داخل ہوا تاکہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو خراب کروں اور ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور بدن آپ کے ساتھ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے دشمن یہاں سے نکل جا شیطان نے کہا پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے میں لوگوں کو گمراہ و حلاک کرتا ہوں میں ان میں سے تین آپ کو بتا دوں گا لیکن دو نہیں بتاؤں گا لہٰذا آپ مجھے کشتی سے نہ نکالیں پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کو ان تین کی ضرورت نہیں اس کو حکم دیں کہ وہ دو چیزیں بیان کریں ابلیس نے کہا میں انہیں دو چیزوں سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور وہ چیزیں یہ ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ایک تو حسد اسی کی وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود ہوا اور دوسری حرص اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے پوری جنت حلال فرما دی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہمیشہ رہنے کی خواہش تھی اسی حرص کی وجہ سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اس روایت کو ابن عبد الدنیا نے مقائد الشیطان میں جمع کیا ہے علاوہ آزی کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں مثال کے طور پر حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تو آپ نے ابلیس کو کشتی کے پچھلے حصے میں دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ابلیس تو تباہ ہو جا تیری وجہ سے زمین والے غرق ہوئے تو نے ہی ان کو تباہ کیا ہے ابلیس نے کہا پھر میں کیا کروں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو توبہ کر لے اس نے کہا پھر آپ اپنے رب پروردگار عز ودل سے پوچھیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی حضور دعا کی اللہ تعالی نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ اس کی توبہ کی صورت یہی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کریں حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا تیری توبہ مقرر ہو گئی ہے اس نے پوچھا وہ کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر تو اس نے کہا میں نے ان کو زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب کیا ان کے مر جانے کے بعد سجدہ کروں گا ہرگز نہیں کروں گا تو ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں اس روایت کو بھی جمع کیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی نوم میں سب سے پہلے تو چونٹی داخل ہوئی اور سب سے آخر میں گدہ داخل ہوا اور ابلیز گدہ کی دم سے لٹک داخل ہوا اس زمن میں امام سیوتی کہتے ہیں کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت نوم علیہ السلام نے کشتی میں جانوروں میں سے سب سے پہلے چونٹی کو سوار کیا اور سب سے آخر میں گدہ کو گدہ داخل ہوا تو گدہ نے اپنا اگلا حصہ کشتی میں داخل کیا تو ابلیز اس کی دم سے لٹک گیا جس کی وجہ سے گدہ اپنے پاؤں اٹھانا سکا تو حضرت نوم علیہ السلام نے اس سے کہا تیری خرابی ہو تو داخل ہو جا تو اس نے پاؤں اٹھائے مگر اٹھانا سکا یہاں تک کہ حضرت نوم علیہ السلام نے فرمایا خرابی ہو پورے طور پر داخل ہو جا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو آپ کی زبان سے الفاظ جاری ہو گئے جب حضرت نوم علیہ السلام نے کلمہ فرمایا تو شیطان نے گدہ کا راستہ صاف کر دیا اور گدہ اندر داخل ہو گیا اور ساتھ اس کے شیطان بھی داخل ہو گیا تو حضرت نوم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے دشمن تجھے کس نے داخل کیا اس نے کہا کہ آپ نے گدے سے نہیں کہا تھا کہ داخل ہو جا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو حضرت نوم علیہ السلام نے فرمایا چل میرے پاس سے نکل جا ابلیس نے کہا آپ کو اپنے ساتھ مجھے سوار کرنا لازمی ہے کیونکہ مجھے قیامت تک محلت مل چکی ہے اور اللہ تعالیٰ اس طوفانی عذاب سے اس کشتی کے ذریعے مجھے بچائے گا جنانچہ یہ کشتی کی چھت پر مجھے سوار ہونے کی اجازت دے دیجئے تو وہ کشتی کی چھت پر سوار ہو گیا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے گدے کو کشتی میں سوار کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت نوم علیہ السلام نے گدے کے دونوں کان پکڑے تو ابلیس نے اس کی دم پکڑ لی حضرت نوم علیہ السلام اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے اور ابلیس مرعون اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تو حضرت نوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیطان داخل ہو جا گدہ داخل ہو گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ داخل ہو گیا جب کشتی روانہ ہوئی تو ابلیس اس کی دم میں بیٹھ کر گانے لگا حضرت نوم علیہ السلام نے اس سے فرمایا تیری خرابی ہو تجھے کس نے اجازت دی ابلیس نے کہا آپ نے حضرت نوم علیہ السلام نے پوچھا میں نے کب اجازت دی ابلیس نے کہا آپ نے گدے سے کہا اے شیطان داخل ہو جا چنانچہ میں آپ کی اجازت سے داخل ہو گیا اس روایت کو ابو الشیخ نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے اجی طرح حضرت عطا اور حضرت دحاق رضی اللہ ورحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ حضرت عطا اور حضرت دحاق یہ دونوں تابعین میں سے ہیں تو یہ روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کشتی میں سوار ہونے کے لیے آیا تو حضرت نوم علیہ السلام نے دفع فرما دیا ابلیس نے کہا یا نوح مجھے تم حلت دی گئی ہے اور تمہارا مجھ پر کوئی بس نہیں چل سکتا آپ مجھے بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتے تو حضرت نوم علیہ السلام نے جان لیا کہ وہ اس بات میں سچا ہے اس لئے حضرت نوم علیہ السلام نے ابلیس کو بیٹھنے کی اجازت دے دی کہ کشتی کے بانس پر بیٹھ جا اس روایت کو ابن عصاقر نے التاریخ میں روایت کیا ہے تو یہ بہت ساری روایتیں ہیں اس زمن میں جو ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو مختلف کتب سے ہم نے جمع کیا ہے تاکہ ابلیس کا حضرت نوم علیہ السلام کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے کشتی میں وہ آپ کے سامنے جمع کریں وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَاقُ